اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹورزم ملتی رہے اور ظاہر ہے یہ شخص شامجو کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا پروفیسر ابھی یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک اور معاملہ پیش آ گیا بستی میں اچانک کی کہ آدمی غائب ہو گیا تھا وہ جنگل کی طرف گیا تھا لیکن شام تک واپس نہ آیا جب سورج ڈھل گیا اور شام کا اندھیرہ ہر طرف پھیلنے لگا تو بستی والوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے جنگل میں جا کر تلاش کرنا چاہیے چنانچہ مچھلیں روشن کی گئیں اور کئی کے ٹکڑیوں میں بٹھ کر لوگ اس آدمی کی تلاش میں مختلف سمتوں میں چلے گئے تھے ایک گروہ میں میں بھی شامل تھا رات گئے تک آدمی کی تلاش کا کام جاری رہا لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ نام و نشان تک نہ دریافت ہو سکا اس کی بیوی سکھ پریشان اور غم صدا تھی بستی کے دیگر لوگ بھی پریشانی میں مبتلا تھے اور تقریباً سبھی کوئی اس بات کا یقین تھا کہ مذکورہ شخص سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے اسے شاید کسی زہریلے کیڑے مکوڑے نے کارٹ کھایا ہے یا پھر کوئی جانور اسے کھا گیا ہے رات سے زیادہ ہو جانے کے سبب تلاش کا کام روک دیا گیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ آپ کل صبح دوبارہ اس کام کا آغاز کیا جائے گا تمام ٹکڑیاں دوبارہ بستی میں واپس آگیں دوسرے دن پھر سے تلاش کا کام شروع کر دیا گیا جس ٹکڑی میں میں شامل تھا اسے جنگل میں کچھ دور اگھنی جھاڑیوں کے پیچھے اس شخص کی آدھی کھائی ہوئی لاش مل گئی اس گروہ میں جو دوسرے دوگ شامل تھے انہوں نے لاش کا معاینہ کرنے کے بعد فور نہیں بتا دیا کہ یہ لاش شیر کی کھائی ہوئی ہے لاش کے بچے کھچے حصے کو احتیاط سے اٹھا لیا گیا اور بستی میں لیا گیا اور باقی گروہوں کو جو جنگل کے دوسرے حصوں میں تلاش کا کام کر رہے تھے انہیں اطلاع دے کر واپس بلا لیا گیا جب اس شخص کی آدھی کھائی ہوئی لاش بستی میں پہنچی تو ساری بستی میں ایک کوہرام بچ گیا بستی کے قریب جنگل میں شیر پہلے بھی موجود تھے لیکن بستی والے اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ شیر بالعموم آدمی پر حملہ کرنے سے گریز کرتا ہے اور صرف اس وقت انسان پر حملہ کرتا ہے جب اسے چھیڑا جائے بستی کے اکثر لوگوں کا بعض اوقات جنگل میں شیروں سے آمنہ سامنا ہو جاتا تھا لیکن کبھی کسی انسان پر حملہ نہیں کیا گیا تھا بستی کے بڑے بوڑوں کا کہنا تھا کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ بستی کے ایک انسان کو شیر نے حلاک کیا ہے بہرحال اس واقعے سے ساری بستی میں خاصی سرا سیمگی پھیل گئی تھی لوگ محتاط ہو گئے اور جنگل کے اندر تنہا جانے سے گریز کرنے لگے اور اب وہ کئی کی ٹکڑیوں میں مل کر اندر جاتے تھے اور خاصے چکن نے رہتے تھے اس واقعے کے دو روز بعد کی بات ہے کہ شام کو جنگل سے واپس آنے والی ایک ٹکڑی کافی دیر سے لوٹھی سارے لوگوں کو ان کی آمد کا انتظار تھا اور بستی میں ایک بار پھر تشویش کی لہر توڑ رہی تھی کافی دیر بعد وہ ٹکڑی جنگل سے واپس آگئے پروفیسر واپس آنے والی سارے لوگ حباس باختہ تھے اور سخت خوف زدہ تھے ان لوگوں نے بتایا کہ وہ لکڑیاں کٹنے کے لیے کلاہڑیوں سے مسلح جنگل میں چل پھر رہے تھے پتہ دار میں پانچ تھے چامتاک انہوں نے کافی لکڑیاں کار لی اور اکٹھا کر لی اور اس کے بعد کٹی ہوئی لکڑیوں کے دیر کو وہیں چھپا کر بستی کی طرف واپس چل پڑے اس وقت سورج غروب ہونے کا وقت تھا دو آدمی آگے تھے اور دو ان کے پیچھے تھے اور ایک سب سے پیچھے تھا تھوڑی دور جانے کے بعد اچانک اس بات کا انہیں احساس ہوا کہ سب سے پیچھے آنے والا آدمی غائب ہے وہ اس قدر خاموشی کے ساتھ غائب ہوا تھا کہ اس کے غائب ہونے کو آگے جانے والے چاروں آدمیوں میں سے کسی نے بھی محسوس نہیں کیا تھا اور جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ایک آدمی غائب ہو گیا ہے تو اس سب کے سب سخت حیران رہ گئے اور دیر تک اس کی تلاش میں سرگردان رہے اس سب تھوڑی سے روشنی باقی تھی جلدی انہوں نے زمین پر ایک انسانی جسم کے گسٹنے کے نشانات پا لیئے اس کے ساتھ ہی انہیں خون کے کچھ چینٹے نظر آئے انہوں نے احتیاط کے ساتھ اس سمت قدم بڑھانا شروع کر دیئے لیکن کچھ دور جا کر زمین سخت پتھریلی ہو گئی تھی نشانات غائب ہو گئے تھے اب اندھیرہ بھی ہو رہا تھا اور اس اندھیرے میں مزید اندر تک جانا خطرے سے خالی نہیں تھا اس لیے وہ واپس لوٹ آئے ان لوگوں کو یقین تھا کہ اس شخص کو ہلاک کرنے والا بھی وہی شیر ہے جو اس سے پہلے ایک آدمی کو ہلاک کر چکا ہے گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شیر آدم خور ہو گیا ہے بستی کے ایک بھوڑے نے گردن ہیلا کر کہا اور جب کوئی شیر آدم خور ہو جاتا ہے تو ایک مصیبت بن جاتا ہے ایک بار انسان کے گوشت کا ذائقہ چکنے کے بعد پھر اس شیر کو کسی اور جانور کا گوشت پسند نہیں آتا اور پھر وہ انسان کے گوشت کا دیوانہ ہو جاتا ہے اس صورت میں وہ انسانوں کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے اور جب بھی جہاں بھی اسے کوئی اکیلہ اور تنہا آدمی نظر آتا ہے وہ اسے پھار کھاتا ہے ہمیں اب بہت زیادہ اعتیاض سے کام لینا ہوگا وہ ضرور انسانوں کو ٹھونڈے گا اور احلاک کرتا رہے گا عمومت جب شیر بوڑا اور کمزور ہو جاتا ہے اور کوئی اور جانور اس کے شکار کے قابل نہیں رہتا یا وہ شکار کے قابل خود نہیں رہتا تو پھر وہ اکثر اوقات آدم خور بن جاتا ہے ایک اور بوڑی شخص نے کہا ایسا شیر بڑا خطرناک ہوتا ہے اور وہ کبھی سامنے آ کر حملہ نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے اور رنایت خاموشی اور چلاکی کے ساتھ انسان کو آواز نکالنے کا موقع دیئے بغیر ہی اسے دبوچ لیتا ہے اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا دوسرے دن صبح کو اس چک کی لاش کی تلاش میں لوگ روانہ ہو گئے اور جلد ہی اس کی لاش تریابت کر لی گئی تو اس کی لاش ایک چکا بہت لمبی اگی ہوئی گھاس کے اندر چھوپی ہوئی تھی یہ لاش بھی عادی سے زیادہ کھائی جا چکی تھی اور لوگوں نے صاف طور پر پتا چلا لیا کہ یہ بھی شیر کی کارستانی ہے چند روز کے اندر اندر رونما ہونے والی ایک ہی جیسی ان دو وارداتوں نے بستی والوں کے دل دہلا دیئے تھے اور ساری بستی پر خوف و حراس کی فضا تاری ہو گئی تھی دو روز بغیر کسی خاص واقعے کے گزر کہے اس اسنا میں لوگ برابر احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے تھے اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ ساری لوگ بستی میں واپس آ جاتے تھے جو جنگل کی طرف گئے ہوتے تھے لیکن تیسری رات کو ایک بہت ہی ہولناک واقعہ پیش آیا آدم خور شیر ایک مکان کی نیچی سی دیوار کو پھلانگ کر اندر تاقیل ہو گیا تھا اور سین میں سوئی ہوئی ایک بارہ چودہ سال کی لڑکی کو اس قدر خاموشی سے اٹھا کر لے گیا تھا کہ کسی کو اس کی قبر تک نہ ہوئی صبح کو جب گھر والے بیدار ہوئے تو انہوں نے لڑکی کے بستر کو خالی پایا وہ سخت متعجب ہوئے لیکن انہوں نے فوراں ہی صورتحال کا اندازہ ہو گیا کیونکہ مکان کے سین کے فرش پر کسیٹے جانے کے نشانات بھی موجود تھے اس نئے واقعے نے بستی میں پہلے ہی پہلے ہوئی خوف و حراس میں اور زیادہ اضافہ کر دیا کیونکہ اب تو ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی تھی بہرحال لوگ لڑکی کی لاش کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے آدم خور شیر کا یہ تیسرا شکار تھا اور سب سے زیادہ تشویش کی باز یہ تھی کہ شیر نے گھر کے اندر خوز کر حملہ کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بستی کے بہت کم مکانوں کو محفوظ قرار دیا جاتا کیونکہ زیادہ تر مکانوں کی دیواریں نیچی تھی اور شیر بازانی چھلانگ لگا کر گھروں کے اندر داخل ہو سکتا تھا لڑکی کی لاش بھی تھوڑی سی تلاش کے بعد دریافت کر لی گئی اور اس لاش کو تقریباً سارا ہی کھایا جا چکا تھا اور جسم کا بہت تھوڑا حصہ باقی وجہ تھا اس دن بستی کے لوگوں کا ایک استعمال ہوا جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ ہر قیمت پر اس شیر کی حلاکت کا بندو بس کیا جائے پر نہ یہ ان قریب بستی کے بہت سے لوگوں کو لکھمہ اجل بنا لے گا اب تک تین افراد اس کا نشانہ بن چکے ہیں اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلی باری کس کی تھی مختلف لوگوں نے مختلف تجاویز پیچ کی سب سے پہلی تجویز یہ تھی کہ رات کو باری باری چار نوجوانوں کی ایک ٹولی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر بستی کا پیرا دیا کرے گی دوسری تجویز یہ پیچ کی گئی کہ آدم خورشیر کی تلاش میں مسلح جتھے دن کے وقت جنگل کی طرف نکل جائیں اور اسے تلاش کر کے گھیر کر مارنے کی کوشش کریں اسی دن کئی مسلح جتھے آدم خورشیر کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے سارا کام معاشا کے مچورے اور میری ہدایات کے تحت انجام دیا جا رہا تھا لوگ سارا دن جنگل میں سرگردان رہے اور انہوں نے جنگل کے خاصے بڑے حصے کو چان مارا لیکن آدم خورشیر انہیں کہیں نظر نہیں آیا رات کے وقت جوانوں کی ایک ٹولی نے مشنوں اور ہتیاروں سے مسلح ہو کر بستی میں پیرا دیا تھا اور ساری رات پوری بستی کا چکر لگاتے رہے اس کے نتیجے میں کوئی واردات نہیں ہوئی تھی اس اسنا میں شام جو نے چپکے چپکے میرے خلاف ایک عجیب و غریب مہم چلا رکھی تھی جس کے بارے میں اڑتی اڑتی خبریں مجھ تک پہنچ رہی تھی شام جو نے میرے بارے میں لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میں ایک منحوس انسان ہوں اور میری آمد کے ساتھ ہی بستی پر اس عجیب و غریب نحوست کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا شام جو نے ضعیف الاقاد لوگوں میں میرے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلانے شروع کر دی تھی لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ باتیں سارے لوگوں کے سامنے اور کھل کر کہے وہ اکہ دکھا لوگوں سے تنہائی میں اس قسم کی باتیں کرتا رہتا تھا لیکن مجھ اس کی سرگرمیوں کی بہر طور کسی نہ کسی طور خبر ہو جاتی تھی اور میں اس کی نادانی پر دل ہی دل میں ہنستا تھا پہلی رات تو خیریت کے ساتھ گزر گئی اور آدم خور شیر کوئی واردات نہیں کر پایا دوسرا دن بھی خیریت سے گزر گیا لیکن تیسری رات خیریت سے نہیں گزری رات کو شیر نے پھر واردات کی اور ایک مکان کی دیوار پاندھ کر ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر لے گیا اس بات کا علم بھی صبح کو ہی ہو سکا تھا اب تو بستی میں جیسے کورا مچ گیا نوجوانوں کی ٹولی کے سخت پیرے کے باوجود شیر نے بڑی جڑرت سے کام لیتے ہوئے ایک بار پھر خوفناک واردات کی تھی شیرہ بہت شعر ہو چکا ہے بستی کے معامر آدمی نے اس نئی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے کا پرسوں سے پہلے والی رات اس نے ایک گھر میں گز کر ایک انسان کا شکار کیا تھا اور اسے کامیابی حاصل ہوگی پرسوں کی رات بھی وہ بستی میں ضرور آیا ہوگا لیکن مشل بردار نوجوانوں کو پیرہ دیتے ہوئے اور ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھ کر خاموشی سے واپس چلا گیا ہوگا لیکن اب چونکہ اسے چاٹ پڑ چکی ہے اس لیے اس نے کل پھر گھات لگائی اور جب اس نے مشل بردار پیرداروں کی ٹولی کو بستی کے بلکل دوسرے کنارے پر پایا ہوگا تو پھر اس نے ایک مکان میں چھلانگ لگا تھی اور اس بار بھی اسے کامیابی حاصل ہوگی سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے ماشا نے لوگوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا ہمیں ہر قیمت پر اس آدم خورشیر کو ہدا کرنا ہے میں نے کہا اور اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں میں چند دن کے اندر اندر اسے ہلاک کر کے تم لوگوں کی قدموں میں ڈال دوں گا کیا تمہارے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی خاص منصوبہ ہے ماشا نے پوچھا اب ہم اس بارے میں وضاحت سے کوئی بات بتانے سے کہا صرف میں نے کہا لیکن انقریب ساری بات آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی دوسرے دن میں نے کئی ٹکڑیوں کو شیر کی تلاش میں روانہ کر دیا اور خود تنہا اس کی تلاش میں لگ گیا میں نے سارے دن میں جنگل کا کافی حصہ چان مارا لیکن شیر کا کہیں پتہ نہیں چل سکا شام کو میں واپس آ گیا میرے ساتھ دوسری ٹکڑیاں بھی واپس آ گئیں اس رات پیرا دینے کی ڈیوٹی دوسرے چار نوجوانوں کے سپروت تھی میں نے انہیں سمجھا دیا کہ وہ اپنا کام کرتے رہے اور مشلیں لیے ہوئے بستی کے گرد گھوم پھر کر پیرا دیتے رہیں اور میں خود تنہا بغیر کسی مشل کے بستی کے گرد چکہ رگاتا رہوں گا میری بات سن کر تمام لوگ حیران بے گئے کوئی بھی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ میں خود کو تنہے تنہا شیر کے مقابلے میں لے آوں گا لوگوں نے مجھے سمجھایا اور اس خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور انہیں یہ بتایا کہ بستی والوں کی جانوں کے حفاظت کرنا میرے فرائز میں شامل ہے اور میں اپنے اس سے اہم فرض سے کتا ہی نہیں بڑھ سکتا سب لوگ ایک دوسری کی شکلیں دیکھنے لگے وہ شاید مجھے پاگل سامنے رہے تھے یا ان کے خیال میں میں اپنے بارے میں ضرور سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو گیا تھا برحال رات ہوگی اور اندھیرہ ہونے کے کچھ دیر بعد نوجوانوں کی ٹولی نے مچھلیں اور ہتیار سنبھال کر بستی کا گشت شروع کر دیا میرے شامی کو بستی کے اطراف میں چاروں طرف اچھی طرف گھوم پھر کر اس بات کا اندازہ لگا دیا تھا کہ جنگل کے کس حصے کی طرف سے شہر کے داخل ہونے کی امکانات زیادہ ہیں یوں تو ایک شہر کے لیے کسی بھی طرف سے جنگل سے بستی میں داخل ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن پھر بھی داخلے کا آسان داستہ ایک ہی تھا اور وہ مغرب قسم تھا مغرب کے طرف شروع میں یعنی بستی سے ملحق جنگل کم گھنا تھا لیکن ذرا سا آگے چل کر وہ کافی گھنا ہو گیا تھا اور گھنی جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا تھا درندے کے لیے اندر داخل ہونے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں تھی میں نے پہر دینے والے نوجوانوں کو پہلے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ مغرب والے راستے کا رخ نہ کریں اور بستی کی دیگر سمتوں میں پہرہ دیتے رہیں اور اپنی توجہ ادھر ہی مفضول رکھیں اور ان نے میری ہدایت پر پورا پورا عمل کیا اور مغرب کی طرف کا رخ نہیں کیا تھا اور وہ باقی اطراف میں چکر لگاتے رہے میں مغرب کے سمتے جا کر دردوں کے ایک جنڈ کے قریب کھڑا ہو گیا مجھے توقع تھی کہ آدم خور شیر آج پھر بستی پر حملہ آور ہوگا اور اس کے داخل ہونے کا راستہ بھی یہی ہوگا کیونکہ پہردار نوجوانوں کی جلتیوں مچھلیں دیکھ کر اس کا ان کی طرف رخ ہونا نممکن تھا اسی طرح کافی دیر خوزر گی اس حصنا میں میں نے کئی بار اپنی جگہ تبدیل کی اور آہستہ آہستہ آہٹیں بھی پیدا کی تاکہ اگر آدم خور شیر اس طرف آ رہا ہو تو اسی اس بات کا احساس ہو جائے کہ کوئی انسان ادھر موجود ہے اور وہ اس کا شکار کر سکتا ہے تقریباً آدھی رات سے زیادہ بیٹھ چکی تھی جب مجھے دور اندھیرے میں دو آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئی شیر کو ادھر آتا دیکھ کر میں درخت کی آٹھ سے نکل آیا اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ شیر مجھے دیکھ لے شیر نے یقیناً مجھے دیکھ لیا تھا کیونکہ اس کے اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ میری طرح بڑھ رہی تھی میں صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہو چکا تھا مجھے اندازہ ہو گیا کہ شیر زمین پر بیٹھ چکا تھا اور مجھ پر جست لگانی کی تیاریاں کر رہا تھا اور کسی بھی لمحے وہ مجھ پر حملہ آور ہو سکتا تھا شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا اس نے بغیر کوئی آواز پیدا کیے ایک جستہ لگائی اور وہ مجھے گردن سے دبوچنا چاہا میں نے اس کے پہلے ہی حملے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ بستی کے اس معمر شخص کا کہنا ٹھیک تھا ایک بڑا اور کمزور شیر تھا اور اب اس میں شاید تیز رفتاری اور چستی اور چالاکی موجود نہیں تھی اور جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی اس لئے یہ آدم خور بن گیا تھا بہرحال شیر نے جیسے ہی میری گردن پر حملہ کیا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود اس کی گردن دبا دی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اسے اٹھا گر زمین پر دے مارا رات کے سمناٹے میں اس دھماکے کی گونج دور تک سنائی دی تھی مشل بردار پیردار بستی کے ایک سرے سے میری طرف دوڑتے آ رہے تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مشلوں کی متارک روشنیہ دھزراری تھی دھماکے کی آواز بلکل ہلکی ہی سہی لیکن شاید رات کے گہرے سمناٹے میں آواز وہاں تک پہنچ گئی تھی کیونکہ اگلے چند لمحوں کے دوران میں مشلوں کو منی اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا شیر ابھی تک زندہ تھا اور بھڑک رہا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ اب یہ زیادہ دیر کا مہمان نہیں تھا کیونکہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا اس لئے چھلانگ لگا کر کسی دوسرے پر حملہ بھی نہیں کر سکتا تھا میں تمنان سے وہی کھڑا رہا اور مشل برداروں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا رہا اور ذرا سے دیر میں وہ چاروں نوجوان میرے پاس آ کے انہوں نے مشلوں کی روشنی میں مجھے دیکھ لیا تھا میرے قریب شیر کا جسم ایک پتریلی چٹان پر پڑا ہوا تھا جو ابھی تک پڑک رہا تھا ان لوگوں نے مشلوں کی روشنی میں اس منظر کا جائزہ اور سب سے پہلے تو میری شکل دیکھنے لگے اور پھر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے تم نے اسے ہلاک کر ڈالا فیروز ان میں اسے ایک نے پوچھا اس کے چہرے پر حیرت کے سخت احسار تھے ہاں دوست میں نے اسے ہلاک کر ڈالا بلکہ یوں کہو کہ یہ ذرا دیر میں خود ہی ہلاک ہو جائے گا میں نے جواب دیا میں نے اس کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالا ہے اور اس کی بدن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اب یہ زندہ نہیں بچ سکتا لیکن فیروز دوسرے نوجوان نے حیرت سے کہا تم نے تنہا یہ کام کس طرح انجام دیا میرا مطلب ہے کہ تم تو کہیں سے بھی زخمی نہیں ہوئے تم نے اکیلے اسے کس طرح مار لیا میں شیروں کو مارنے کا ماہر ہوں میں نے پوری اسرار انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا میرے لئے شیروں کو ہلاک کرنا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا دوسرے نوجوان نے کہا تم آخر ایسا کون سفن جانتے ہو کہ تم نے کسی ہتھیار کے استعمال کے بغیر ہی اسے اپنے کابو میں کر لیا آخر ایسی کون سی ترقیب آتی ہے تمہیں ایسی ویسی بہت سی ترقیبیں مجھے آتی ہیں میں نے ہنستے ہوئے اس انداز میں اسے جواب دیا تھا کہ بات آئی گئی ہوگی رات بہت بی چکی تھی اس لئے ہم سب کے سب اس مردہ شیر کو اسی طرح چھوڑ کر واپس بستی آ گئے تھے بستی میں ہر طرف سناٹا چایا ہوا تھا سارے لوگ سو رہے تھے اور پھر پیرہ دینے والے چاروں مشل برداروں کو بھی میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا اور ہم سب لوگوں نے بکیا رات وہیں گزاری وہ بڑی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے ان کا اصرار تھا کہ میں نے بتاؤں کہ میں نے ایک بھاری برکم آدم خور اور خون خار شیر کو تنہا اکیلے رات کے اندھیرے میں کسی ہتھیار کے بغیر کس طرح حالہ کر دیا اور میرے پاس انہیں مطمئن کرنے کے لیے معقول دلائل موجود تھے پروفیسر لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ خاص فن ہوتا ہے جو میں نے ایک درویش سے سیکھا ہے لیکن اس درویش کی اجازت کا بغیر میں اس فن کے بارے میں کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتا سب کو ساری بستی کے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ آدم خور شیر مارا گیا ہے اور بستی کے لوگ ایک جلوس کی شکل میں اس جگہ پہنچے جہاں میں نے اس شیر کو زمین پر پٹخا تھا شیر کی لاش اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی اور اس کا مردہ بدن سے ہزاروں چیونٹیاں لپٹی ہوئی تھی بستی کے لوگوں نے شیر کی لاش کو دیکھا اور مجھے دیکھا اور پھر چاروں طرف حیرت بھری سرگوشیاں ہون لگی اور دن چڑھنے تک بچے بچے کی زبان پر یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ آدم خور شیر مارا جا چکا ہے اور فیروز نے بغیر کسی ہاتھیار کے مدد کے اسے ہلاک کر ڈالا بسکین لوگوں نے اس سلسلے میں مجھ سے بات پرس کی لیکن میں نے انہوں نے کمو بچ وہی جواب دے کر ٹال دیا جو اس سے پہلے مشل بردار پیرداروں کو دے چکا تھا خود ماشا نے انتہائی حیرت کے ساتھ مجھ سے اس بارے میں متعدد سوالات کیے تھے لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس واقعے کی آر لے کر میری خلاف شام جو سازش کا ایک جال پن رہا ہے اس کی باقاعدہ اطلاع مجھے دوسرے دن ملی تھی جب ماشا نے خاص طور پر مجھے تنہائی میں طلب کیا بیٹھ جاؤ فیروز اس نے مجھ سے کہا اس وقت اس کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا تو میرے سچے اور مخلص دوست ہو ماشا نے کہنا شروع کیا مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کرو گے نہیں ماشا میں نے اتمنان سے جواب دیا مجھے تم سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو دراصل اس وقت مجھے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتا ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ تم کوئی چھپے ہوئے بہت بڑے جادوگر ہو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا میں اور جادوگر میں نے ارسے کہا یہ فضول بات تمہارے دماغ میں کیوں کرائی کل سے ساری بستی میں تمہارے بارے میں یہ خبر کونج رہی ہے کہ تم ایک بہت بڑے جادوگر ہو ماشا نے کہا لوگوں کا کہنا ہے کہ تم نے جس طرح اس آدم خور شیر کو ہلاک کیا ہے وہ کام ایک جادوگر کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا اور تم جانتے ہو کہ لوگ جادوگروں سے خوف کھاتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں اچانک میرے ذہن میں ساری بات واضح ہو گی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ کار فرما ہے اور یہ افواہ پھیلانے میں یقین ان شامجوز سب سے آگے ہوگا میں نے مسکرات ہوئے کہا میں اس بات کے جواب میں ماشا چند ثانیوں کے لیے خاموش رہا لیکن ظاہر ہے کہ وہ میری بات کی تردید نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی میرے سامنے جھوٹ بولنے کی جورت کر سکتا تھا اس لئے اس نے ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد کہا تمہارا اندازہ درست ہے سب سے پہلے یہ بات شامجو کی زبان پر آئی تھی اور اس نے دوسرے دوگوں سے یہ بات کہی ہے لیکن بعض دوسرے دوگ بھی اس بات کی تصدیق کرتے اور اس سے اتفاق کرتے ہیں میں تم سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ماشا میں نے کہا ہرگز نہیں ماشا نے سختی سے جواب دیا میں نہ اس کی باتوں کو بھولا ہوں اور نہ ہی اس کی کمینی قسلت کی طرف سے غافر ہوں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے اور معلوم ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے پہلکہ مجھے تو اس کے بارے میں اور بھی بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں جو شاید تمہیں معلوم نہ ہوں میں نے ابھی تک تم سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا مثلا میں نے اسے پوچھا مثلا یہ کہ مجھے اپنے بعض آدمیوں کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شام جو اس بستی کے مفادات کے ساتھ غدداری کر رہا ہے مجھے کچھ اڑتی اڑتی سے خبریں مل رہی ہیں کہ وہ پڑوس کی بستی کے ساتھ کچھ ساز باز کر کے انہیں اس بستی پر حملہ کرنے کے لیے اکسانی کی تیاریاں کر رہے ہیں تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے ماشا میں نے جواب دیا اس لیے میں اگلا سوال تم سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص ہے اپنی بستی کا اور اپنے لوگوں کا وفادار نہ ہو کیا ایسے شخص کی باتوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کی بکواز کو درخو اعتناس سمجھا جا سکتا ہے میری سوال کے جواب میں ماشا ذرا دیر کے لیے پھر خاموش ہو گیا اور وہ کچھ نہیں بولا یہ سب ایک کھیل ہے جو شام جو بڑی چالاکی کے ساتھ کھیل رہا ہے میں نے قدر توکف کے بعد دوبارہ کہا تم یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ دوبارہ سردار بننے کا خواہش مند ہے لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی سردار بننے کا کیڑا جو اب تک اس کے دماغ میں موجود ہے اور وہ اپنے اس ذاتی مفاد کے لیے پوری بستی کے مفادات کو دعو پر لگانے کے لیے مادہ ہے وہ پڑوسیوں سے ساز باز کر کے یہاں اپنی سرداری قائم کرنے چاہتا ہے لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے راہ میں سب سے بڑا پتھر میں ہوں اس لیے وہ مجھے اپنی راستے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے در حقیقت مجھ سے وہ بھری طرح خوف ستا ہے اور اس لیے بستی کے لوگوں کو مجھ سے بدزن کرنے کی غرض سے ترہ ترہ کی بہودہ افواہیں پیلا رہے ہیں تم اس کی باتوں کی طرح دھیان مت دو وہ لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کوئی بدرو یا جادو کر ہوں انہیں مجھ سے بدزن کرنا چاہتا ہے لیکن تم اتمنان رکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بھی تم لوگوں جیسا اکام انسان ہوں مجھے تمہاری بات کا یقین ہے فیروز ماشا نے کہا لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب تک یہ بات میں بھی نہیں سمجھ سکا کہ تم آخر اس آدم خور شیر کو رات کی تاریخی میں کسی ہتھیار کی مدد کے بغیر کس طرح ہلاک کر چکے ہو میں تم کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے خوفناک اور خطرناک جنگلی جانوروں کو ہلاک کرنے کا یہ فن ایک بزرگ اور درویش سے سیکھا تھا اس فن کے بارے میں اس درویش کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو میں بتا نہیں سکتا اگر میں نے ایسا کیا تو یہ صلاحیت مجھ سے چھین لی جائے گی اور میں بیکار ہو جاؤں گا پھر شاید میں کسی بھی جانور کا مقابلہ نہ کر سکوں